بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ایکزیم میں آنے والا کوئیکچن سالو کریں گے یہ یونیورسٹی آف پنجاب کا اینول ایکزیم دوہزار بیس کا پیپر ہے اور کوئیکچن نمبر ون ہے بیلز آف ایکچینج اس کو کرتے ہیں اس کا آپ سکرین شاٹ لے سکتے ہیں ریکوائرمنٹ ہے شو دا انٹریز ان دا بکس آف ارتضا بہزاد اینڈ وقاس تین جو پارٹی ہیں ان کی بکس میں انٹری کرنی ہے سٹارڈ کرتے ہیں آن فرسٹ جنوری ٹو تھوزنڈ نائنٹین ارتضا سیلز گوڈز ٹو بہزاد ارتضا نے چیزیں بیچی ہیں بہزاد کو اس کا مظل ارتضا جو ہے یہ ڈرائر ہے اور بہزاد ڈرائی ہے تو جنرل بنا لیں پانچ کالم لگائیں اوپر نام لکھ دیں پارٹی نے ارتضاز اور ادھر آپ لکھ دیں بہزاد بکس اور تیسری پارٹی جو ہے وہ وقاس ہے ان کے ساتھ ہم لکھ دیتے ہیں یہ ہے ڈرائر جو چیزیں بیچنے والا ہے خریدنے والا جو ہے یہ ڈرائی ہے جس کے اوپر بیلڈ ڈرائی کیا گیا ارتضا سیلز گوڈز ٹو بہزاد ارتضا نے گوڈز بیچی ہیں یہ اس کی بک ہے ارتضا دوگی ارتضا نے بہزاد کو گوڈز بیچی ہیں انٹری پاس ہوگی بہزاد ڈیٹ بھی لکھ لیں اس میں یہ ہے فرسٹ جینوری ٹو تھوزنڈ نائنٹین بہزاد ڈیویٹ سیلز کریڈٹ اس کی نیدیشن لکھ دیں گوڈز سول ٹو بہزاد اور ادھر فرسٹ جینوری کو جو بہزاد یہ انٹری پاس کرے گا پرچیز ڈیویٹ اور یہ ارتضا کا نام لے کے اپا ارتضا کریڈٹ تھارٹی تھاؤزنڈ جے ارتضا ڈراؤز تھری بیلز آن بہزاد ارتضا نے بہزاد کے اوپر تین بیل ڈراؤ کیے دہ فرسٹ فار نائن تھاؤزنڈ انٹری پاس ہوگی اسی ڈیٹ کو ہی یعنی جیسے چیزیں بیچی ساتھ ہی بیل ڈراؤ گئیں یہ لکھے گا بیل ریسیویبل ڈیویٹ اور بہزاد کریڈٹ پھر لکھا ہے دہ سینکڈ فار ففٹین تھاؤزنڈ دوسرا بیل بھی مالیت ان کی لگ لگ ہے اور ان کا ٹائم بھی لگ ہے پہلا بیل ہے ایک منہ کے لیے دوسرا دو منہ کے لیے تیسرا تین منہ بیل ریسیویبل ڈو بہزاد یہ سیم ڈیٹ اب یہ کیا کرے گا یہ سیم ڈیٹ میں اس کے اپوزٹ انٹری کرے گا یہ ادھر بیل ڈیویٹ ہے تو ادھر بیل کریڈٹ ہو جائے گا یہ لکھے گا ارتضاء ڈیویٹ بیلز پیبل ارتضاء ڈیویٹ بیلز پیبل کریڈٹ ارتضاء ڈیویٹ بیلز پیبل کریڈٹ ٹھیک ہے ادھر بیل ڈیویٹ اس کی بک میں کریڈٹ ادھر دوسری پارڈی کا نام کریڈٹ ادھر یہ انس پارڈی کا نام ڈیویٹ کرے گا اپوزٹ چلتا ہے اماؤنٹس لگ رہے ہیں یہ جو پہلا بیل ہے یہ نو ہزار پہ کا دوسرا پندرہ کا تیسر چھ ہزار کا ادھر بھی یہ سیم نو ہزار پندرہ ہزار اور چھ ہزار یہ کام ہو گیا فرسٹ جنوری ابھی یہ جگہ کام ہے تو ہم اس کے بعد انٹریز یہاں لے آئیں گے اور اس کی در لے جائیں گے یہاں پہ ایک چیز اور لکھ لیں کہ یہ جو بیل ہے اس کا ٹائم ہے ایک مہینہ دوسرے بیل کے دو ماہ اور تیسرے کے تین ماہ تین ماہ بعد یہ بیل ڈیو ہوگا اور لکھتا ہے تو انٹری کیا پاس ہوگی یہ بیل اب اس کے پاس نہیں رہے گا یہ بیل کریڈٹ کر دے گا اور وقاس کا نام ڈیوٹ وقاس ڈیوٹ بیل رسیویابل کریڈٹ نو ہزار اب یہ بیل اس کے ہاتھوں سے چلا گیا وقاس کے پاس اب وقاس کیا کرے گا جب ڈیو ڈیٹ آئے گی ایک مہینے کا بیل ہے مہینہ پورا ہوگا تو وہ اس کے پاس چلا جائے گا بہزاد کے پاس اور پیمنٹ لے لے گا اس نے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ تو بیل دے چکا ہے جیسے جیسے بیل کی ڈیو ڈیٹ آئے گی تب یہ انٹری پاس کرے گا دہ سینکڈ بیل is ڈسکاونٹڈ بائی دہ بینک کون فورتھ جنوری یہ تھرڈ جنوری ہے اب ہم یہ لکھتے ہیں فورتھ جنوری اس نے کیا کیا بیل کو ڈسکاونٹ کروا لیا بینک ڈیوٹ ڈسکاونٹ ڈیوٹ اور کتنے کا ڈسکاونٹ کروا ہے چودہ ہزار پانچ سو پچاس روے میں فور ففٹیس کا ڈسکاونٹ ہو گیا اس طرح اس کی کوئی انٹری پاس نہیں ہونی ہے ٹھیک ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے ڈرائر کی بک میں یہ انٹری کب کرے گا جب بیل کی ڈیو ڈیٹ آتی جائے گی جیسے جیسے ڈیو ڈیٹ آتی جائے گی تیسرا بیل جو ہے اس نے خود رکھا اب گئے جب مچورٹی ڈیٹ آئی اس نے اپنا بیل جو ہے وہ پے کر دیا یہ پہلا بیل ہے ایک ماہ کا تو اس کی مچورٹی ڈیٹ بنتی ہے ایک مینہ پورا اور تین دن گریس ٹیس تو تقریباً چار فریوری کو یہ انٹری پاس کرے گا بیل پیبل بیل اپنے پاس واپس لے لے گا اور پیسے دے دے گا بیل پیبل ڈیوٹ کیش کریڈٹ نائن تھاؤزن نائن تھاؤزن ابھی اس کے ساتھ ہی ہم تیسری پارٹی کی انٹری کر دیں کیونکہ اس کی صرف دو انٹری ہیں تو ہم دو انٹری ہیں پاس کر کے اس کو کلوز کر دیتے ہیں جو پارٹی ہیں وقاس یہ میں بھی لکھ رہا ہوں وقاس بک جب ارتضاء نے اس کو بیل دیا یہ بیل جو ہے نو ہزار پی کا اس نے جب دیا وقاس کو تو وقاس کے انٹری پاس کرے گا لکھے گا بیل سی ویبل ڈیوٹ اور ارتضاء کا نام کریڈٹ کر دے گا اس نے پہلے انٹری پاس کی ہوگی ارتضاء ڈیوٹ سیلز کریڈٹ یہ انٹری ہم نے نہیں کرنی یہ ویسے سمجھا رہا ہوں کہ اس نے سپوس ارتضاء کو چیزیں بیچیں نو ہزار کی اس نے پھر آگے بیئی دی اس کو بہزار کو اب اس نے پیسے لینے ہے تو جب یہ ارتضاء اس کو بیل دے دے گا تو یہ انٹری کیا کرے گا بیل سی ویبل ڈیوٹ اور ارتضاء کا نام کریڈٹ کر دے گا نو ہزار سے یہ انٹری ہوگا تھرڈ جنوری کو جب اس نے اس کو بیل دیا تھرڈ جنوری اب جب ڈیو ڈیٹ آئی فورتھ فیبریری تو اس نے کیا کیا اپنا بیل دے دی ہے بہزار کو اور پیسے لے لیے تو اس کے پاس کیا ہوگیا کیش ڈیوٹ کیش آگیا اور بیل اس نے بہزار کو واپس کر دیا نو ہزار سے بس اس کا کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے اب اس کی بک میں صرف یہ دو انٹری ہوں گی اور اس کے پراللل یہ ایک انٹری اس کے ادھر آگئی جب بیل اس نے دیا ارتضاء کو یہ اس کے پراللل اور پیمٹ اس نے اس سے لیے بہزار سے تو یہ انٹری اس کے پرالل اب یہ کلوز ہو گیا اور کوئی انٹری جو ہے وقاس کی بک میں نہیں ہوگی اب آگے بڑھیں دکھا ہے دا سینگڈ بل is ڈسکاونٹڈ دا تھرڈ بل is ڈیٹینڈ تیسرا بل اسی کے پاس پڑھا ہوا ہے اور یہ اسے رکھے گا جب تک اس کی ڈیو ڈیٹ نہیں آتی دا فرسٹ بل is met at maturity یہ ہم نے بہزار کی بک میں بھی انٹری پاس کر لی اور اس وقاس کی بک میں بھی ارتضاء نے کوئی انٹری پاس نہیں کرنی کیونکہ یہ بل وہ دے چکا ہے اور انٹری پل ہی اس نے پاس کر لی تھی آگے ہے دا سینگڈ بل is ڈسانڈ دوسرا بل ڈسانڈ ہو گیا تو کیا ہوگا ارتضاء نے بینک سے پیسے لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بینکوں کو پیسے دے گا اور اس سے لے گا جب بھی بل ڈسانڈ ہوگا جس سے جس نے بل دیا تھا اس کا نام یا جس سے پیسے لینے ہے اس کا نام فوراں ہم کیا کرتی ہیں ڈیبٹ کر دیتی ہیں اور اگر ڈسکاؤنڈ کروایا ہے تو پھر ہم بینک کا نام یا جس کا اگر انڈورس کیا ہے تو اس کا نام کریڈٹ کر دیتی ہیں بہزار ڈیبٹ بینک کریڈٹ اب کتنے سے اب ہم کیا کریں گے بہزار کو ڈیبٹ کریں گے ایک تو بل کی اماؤنٹ سے بل کتنے کا تھا پندرہ ہزار کا اور اگر اس کے اوپر کوئی ایکسٹرا پی کرنے پڑے وہ بھی ہم اس سے لیں گے بہزار سے ڈرائی سے تو اس نے لکھا ہے کہ بینک نے ساٹھ رویہ نوٹنگ چارجز پی کی ہیں تو بینک تو ہم سے پندرہ ہزار شاٹھ لے گا تو ہم بھی بینک آگے بہزار سے پندرہ ہزار ساٹھ ہی مانگیں گے اس کا کھاتہ پندرہ ہزار ساٹھ سے ڈیبٹ کر دیں گے اب یہ کیا کرے گا اب اس کی ڈیو ڈیٹ کب بنتی ہے یہ دو مینے کا بل تھا تو یہ ہو جائے گی فورت مارچ فورت مارچ ٹھیک ہے دو مینے تب پوری ہو رہے ہیں یہ اپنا یہ جو بل ہے پندرہ ہزار والا اس کو ڈسونر کر دے گا بل کو ڈیبٹ کرے گا جتنی ماؤنٹ سے یہ کریڈٹ پندرہ ہزار سے لیکن اب اس نے پیسے کتنے دینی ہے اس کے ارتضاء کے اس نے بتا دیا کہ جی ساٹھ رپے لگے ہیں تو یہ اس کو دے گا پندرہ ہزار شارٹ اب دونوں سیڈے برابر نہیں ہو رہی وجہ کیا ہے کہ یہاں پہ آ جائے گا نوٹنگ چارجز نوٹنگ چارجز پندرہ ہزار شارٹ اب یہ انٹی برابر ہو گئی اب یہ در بھی دیکھ لیں اس نے بہزار کا نام ڈیبٹ کی ہے پندرہ ہزار شارٹ سے اور بہزار اس کا نام کریڈٹ کر رہے ہیں پندرہ ہزار شارٹ سے نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے on بہزار اس نے ریکویسٹ کی کہ تم ایسا کرو ایک چوتھا بلڈ راک کر لو میرے اوپر تین تو پہلے تھے ایک ابھی رہتا ہے اس کی ڈیو ڈیٹ نہیں آئی اور اس میں اور وہ پندرہ ہزار ایک سو پچاس کا کرو اس میں انٹریسٹ بھی شامل کر لو نبویر پہ پہلے ہم کیا کریں گے کہ انٹری پاس کریں گے انٹریسٹ کی ہم لکھیں گے بہزار ڈیوٹ اور انٹریسٹ انکم کریڈٹ نبویر پہ کیونکہ ہم اس کو ایکسٹر ٹائم دے رہے ہیں اب اس کا یہ خرچہ ہے انٹریسٹ ایکسپینسر ڈیوٹ کر لے گا اور یہ کیا کرے گا ارتضاء کا نام کریڈٹ نبویر پہ اب دیکھیں یہ بھی کریڈٹ ہے یہ بھی کریڈٹ ہے دونوں مل کر کسی ہو جائیں گے پندہ ہزار اکسو پچاس یہ ارتضاء کا نام ڈیوٹ کر دے گا پندہ ہزار اکسو پچاس سے اور ایک اور بہزار کا نام کریڈٹ پندہ ہزار ایکسو پچاس پندہ ہزار ایکسو پچاس یہ ہے اس کے پیرلل ہو جائے گے اسی ڈیٹ کو جب یہ بھی لیو ہے اگر لکھا ہے بہزاز سیفشدہ بل ایڈ ٹو منس دو مینے کا بل لے جی ٹھیک ہے اور یہ بات ہے مارچ کی تو اس کا مطلب یہ مارچ اپریل میں میں جا کے ڈیو ہوگا اور on maturity the third and the fourth bill are honored چوتھا بل یہ ہے تیسرا بل یہ ہے چھے ہزار پی کا جو اس نے ارتضاء اپنے پاس ہی رکھا ہوئے اس کی ڈیو ڈیٹ بنتی ہے جینوری فروری مارچ اپریل اپریل میں ڈیو ہوگا تو اس کی اپریل میں پیمنٹ ہوگی اس بل کی ڈیٹ بنتی ہے مائی اس کی مائی میں پیمنٹ ہوگئی تو ہم entry pass کریں گے پہلے بل کی اور وہ بنتا ہے فورت اپریل یہ کرے گا cash debit bill receivable credit یہ ہے 6000 اور یہ کیا کرے گا bill جو ہے یہ والا دوسرا بھی ختم ہو گیا تھا یہ والا bills payable debit اور cash credit چھے ہزار بھے اور یہ بھی ہوگی ہے فورت اپریل کو اس کے بعد آخری bill ہے یہی جو پندرہ ہزار اکسو پچاس کا اس کی بھی پیمنٹ ہوگی لکھائے آن نڈ یعنی آن نڈ ہوگئے تو ہم لکھیں گے cash debit bill receivable credit پندرہ ہزار اکسو پچاس پندرہ ہزار اکسو پچاس اور یہ کیا کرے گا bill payable debit یہ فورت میکو انٹری ہے فورت میں ادھر بھی فورت میں لکھ لیں bill payable debit cash credit پندرہ ہزار اکسو پچاس پندرہ ہزار اکسو پچاس یہ سوال آپ کا complete ہو گیا ہے یعنی تیروں کی جو books تھیں ان میں ہم نے انٹریز پاس کر دی اور ان کا کھاتا بھی نیل ہو گیا امید ہے آپ کو یہ کوئی action سمجھ آ گیا ہوگا اگر کوئی چیز نہیں پتا چلی تو کمنٹس کے لیے پوچھ سکتے ہیں شکریہ شکریہ شکریہ